سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیرد کے ساتھ ہوں گے اور اپنی آن لائن کلاسز کو انجوائی کر رہے ہوں گے سٹوڈینٹس آج ہم اپنی میٹ کی کلاس میں ایکسرسائز نمبر ایٹ کو سولف کریں گے تو دیکھیں کوسٹن نمبر ون کسی سے ہم سولف کریں گے ڈرائی لائن ٹو شو کوئیٹر اور کلر 3 اور 4 ہمیں کوسٹن اسی سے سولف کرنا ہے کہ دیکھیں ہمیں بکیاں پر سرکل بنا آپ کے بکیاں پر آپ کو نظر آئے گا ہم نے اس کو 4 پارٹ میں ڈوائیڈ کرنا ہے اسی سے 2 لائن کو ڈراؤ کر کے اور پھر اس کے 3 پارٹس میں ہم کلر کریں گے اور ہمیں کیسے بتا چلے گا اس کے ہم نے 3 پارٹس میں کلر کرنا ہے یہ جو ہمیں فرکشن رائٹ کی ہوئی ہے یہ بتائے گی کہ ہم نے سب سے پہلے اس کو 4 پارٹس میں ڈوائیڈ کرنا ہے سرکل کو اور اس کے اندر جو اوپے والے ڈیڈیٹ ہے ہم یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے 3 پارٹس جو اس کے ہوں گے اس کے اندر ہم کلر کریں گے جسی سے میں نے اپنی بک کے اندر ڈراؤ بھی کیا ہے اور کلرز بھی کیا ہے ٹھیک ہے سوڑنگ آپ نے اس کو اسی سے سولف کرنا ہے چلے دیکھیں نیکس پرسٹن میں ہمارے پاس ایک ٹرائنگل بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے 2 پارٹس میں ڈوائیڈ کرنا ہے اور اس کے 1 پارٹ میں ہم نے کلر کر دینا ہے اور ہمیں کیسے پیچھ لے گا جو اس کوسٹن کے ساتھ جو کلر یعنی کہ فرکشن رائٹ ہے اس سے ٹھیک ہے نیکس میں بھی ایسے ہی ہے 1 آور 2 یعنی کہ 2 پارٹس میں ڈوائیڈ کریں گے اور 1 پارٹ میں ہم اس کے کلر کر دیں گے ٹھیک سٹوڈنس نیکسٹ کوسٹن نوبر ایف اس میں بھی ایسے ہی ہے اس میں ہمارے فرکشن ہے 3 آور 4 تو ہم اس کو 4 پارٹس میں 2 لائنز ڈوائیڈ کریں گے اور اس کے 3 پارٹ میں اسی کیسے ہم کلر کر دیں گے نیکسٹ کوسٹن نوبر سی اس میں ہم کریں گے 1 آور 2 یعنی کہ 2 پارٹ میں ڈوائیڈ کریں گے اور 1 پارٹ میں کلر کر دیں گے نیکسٹ جی بھی ایک کوسٹن ایسے ہے ڈی اور ایچ بھی ایسے ہی ہے سٹوڈنس آپ نے اپنے بکیوں پر اس طرح سے ان کو کلر بھی کرنا ہے اچھے سے اور کلر بھی کر لینے ہیں اور آپ اپنے پرسند سے کوئی سا بھی کلر چوز بھی کر سکتے ہیں اوکی سٹوڈنس سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ